موسیقی 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 ہے مبینہ جی سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ایم ایم وار صاحب کا کیونکہ بڑے بڑا ہی کتن سمیہ میں انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہیں جب انہوں نے سختی اٹھائی ہے اور محنت کری ہے تو میں اپنی کونرشنس کی طرف سے جو نیت ہوئے ہیں ہر حقیقت کو جناب دار صاحب کو یہاں پہ بلا نہیں ہر حقیقت کو interpre motive سمیہ قیقت کو بھی سمیم سکیہ خیلی مبارک fikir میرا ب specification بہتھائی خاتل موسیقی گناب موسیقی موسیقی ہماری بہت بڑی لیگر ہے ہمارے لگانے کے لے ہیں وہ ہمارے لگانے کے لئے کہ خاص طári پہ فر ہلا ہے فرہی بہت 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 ہمارے رکھوٹ ہے ہمارے لگوں کو ایک سکتا ہے میں شکریہ کرنا چاہوں گا اپنے میڈیا پرسنس کا یہاں پہ بارہ ملاک ہیں آپ لوگ سب کی مقار سب کی پریشانیاں گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد جو ابھی ہمیں عوضہ ملا ہے اس کے لیے آگے آج ہی ہم رزیوم کر رہے ہیں اپنا آفس رزیوم کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد ہم سب کو جمع کر کے جتے بھی ہمارے کانسلسٹی پریزیڈنٹ ہیں وار صاحب کی صدارت میں کیونکہ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں یہاں کے بارہ ملاک کے سب سے جا کے ہر کے پاس جا کے بات کر کے اور جو جو پریشانیاں پرابلم ہیں لوگوں کی ہم اپنا یہاں پہ آفس میں رکھیں گے کم سے کم دو دن جہاں لوگ آئیں گے ہم سے ملنے کے لیے کسی کوپی پرابلم ہے وہ ہم ان کی پرابلم دور کریں گے وہاں پہ اور ملا کے لیے ابھی دیکھئے میں کل ہی یہاں پہ بزار میں چاہ رہا تھا میں نے جب میں آپ کو بھی ابھی اپنی تقدیر میں بھی کہا جب میں یہاں پہ پڑا کرتا تھا ایٹیز میں یہاں پہ مکھل سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں لاسٹ میں یہاں پہ تھا فورت میں کلاس میں تھا تھا جیسا تھا ایسی بارہ ملا آج بھی تو بارہ ملا کی ڈولپمنٹ کے لیے ہم آگے بات کریں گے اور بارہ ملا کو ایک ڈولپ جگہ گوارد صاحب کا کیونکہ ایک ایک ہی آدمی اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے ڈسٹک بارہ ملا میں ان کا میشہ منشور یہ رہا کہ پارٹی کو آگے بڑھانا ہے ہم نے پارٹی تب ہی آگے بڑھتی ہے لوگوں کے کام ہوتے ہیں ہم لوگ لوگوں کے کام کرانا چاہیں گے اور ڈسٹک بارہ ملا کو کافی ڈولپ بنانا چاہیں گے اور جو ابھی ہمارے یہاں پر پرالیم سے نوجوانوں کی جائے ڈسٹیٹ کی پرالیم ہو چاہے ہمارے یہاں پہ پیلے گراؤنڈ کی پرالیم ہو چاہے کچھ ایسے یہاں پہ نہیں ہمارے ہمارے جیسے انڈور سٹیڈیمز نہیں ہے جہاں پہ میڈی کالیج تو ہے یہاں پہ تو جو بھی وہاں کی پرالیمز ہوئے وہاں پہ جا کے پتہ کر کے آئیں گے جو پرالیم حل کرنی کوشش کریں گے چاہے سیکریٹ میں جانا پڑا ہے ایک ٹائم پہ یہاں پہ بہت حالات کافی پیک پہ تھا جیسا آپ کو پتہ یہ نائنٹین آہ 2019 کے بعد یہاں پہ حالات تھوڑا ٹھیک ہوئے جب سے ہمارے دار اسمائی ہمارے منوشنہ صاحب نے تب سے آپ دیکھ رہے ہو کہ حالات کافی بدل گئیں یہاں پہ ابھی کتنا اچھا حالات ہیں یہاں پہ کافی کلنگز کام ہو گئی ہیں پتھر بازی کئی نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے اچھا ایک لان آرڈر چاہیے ہم کو ایک سٹیٹ چلانے کے لیے اب اچھا لان آرڈر ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے کتنے اچھا چھے کام ہمارے جنتہ پارٹی بھی ہرے کو یقین اور اعتبار ہونا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی وہ جو زندستان پورا چلا رہی ہے اور جو تین سٹیٹس جیتنے کے بعد سب کپا چل چکا ہے کہ یہ پارٹی آگے یہی پہ ہوگی اور ہمارے جمہور کشمیر میں بھی جلدی ہی یہی پارٹی مجارٹی سے گورنمنٹ بنانے والی ہے تو ہماری جب گورنمنٹ ہے لوگوں کو ہم سے جنڈنا چاہیے اور اپنے کرام کرنے چاہیے جو جو لوگوں نے ان کے ساتھ چیٹ کیا یہاں پہ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ جا کے کیا فائدہ ہے چاہے نیشنل کانفرنس پر پی ڈی پی ہو چاہے اور کوئی جماعت ہو یہاں پہ اب بھی بھی آپ بارمولہ کا جو حال دیکھ لو یا آپ کے سامنے مکین کے مین بارمولہ ہی ہے تو آپ بھی یہاں پہ رہنے والے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا بارمولہ کا کیا حال ہے یہ ان سے لوگ پوچھیں جا کے آپ چھوڑی انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے محول کو اگر ہم پیچھے جائیں گے تو پیچھے تو جو جانیشنل کانفرنسی سٹارٹ کروائی جو پیلٹنگ سٹارٹ کرائی اب اگر پیچھے پیچھے جاؤ گے تو بہت چیزیں آپ کو ملیں گی ان لوگوں کی میں ایک چیزیں بتا دو لوگوں کو آپ کے میڈیم سے گورنمنٹ ہی ہماری ہے دے بھی باردی جندہ پارٹی کوئی سکتی ہے ابھی ہمارے یہاں پہ مسعودی صاحب تھے ساؤتھ کشمید سے ایم پی تھے فارغ اللہ صاحب تھے یہاں کیا کہتے ہیں سوسر نگر سے اور بارہ ملہ سے بھی تھے ہمارے انہیں کی نیشنل کانفرنس کے تو انہوں نے کیا کیا تین پانچ کروڑ کا ایک کانسلسیس فنڈ ہوتا ہے ایک ایم پی کا اگر وہ دو تینی کروڑ پہ اپنی کانسلسیسی میں خرچ کیا ہوتا ہوں ان لوگوں نے تو کہیں ہی کہیں کانسلسیس پہنچی ہوتی کیا کچھ نہیں ان لوگوں نے اور بارتی جندہ پارٹی کا یہاں پہ کل میمبر پارلیمنٹ بنتا ہے تو وہ کل کو منسٹری بھی بن سکتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں جا کے تو اگر وہ کام کروائے گا یہاں پہ آ کے کیونکہ وہ خود ہی سب کچھ ہوگا تو سیدھر ڈائیٹ فرنڈ آئیں گے سٹینٹر سے اور یہاں پہ بارہ ملہوں کے ڈولپ بارہ ملہ بنایا سکتے ہیں باقی ان لوگوں کے سجاکین کی گورنمنٹیں آنے والی نہیں ہیں